سفیق بھائی کا کہنا ہے کہ بعض اوقات لوگ مجھ پر اضبار نہیں کرتے پیسے نہیں بھیجواتے یا تین ہزار یا چار ہزار پیوہ مسئلہ کرتے ہیں میں خود ایزا یوٹیوبر میں اس کی دمیزاری لیتا ہوں پلیز آپ اس پر اضبار کرو کوئی دھوکہ آپ کو یہ نہیں دے گا اگر آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے اگر آپ کی چیز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اگر یہ دوبارہ ریٹن نہیں کرتا یہ ندیم بھائی اس ٹیم کے ذریعے اس طریقے کرواتا ہے آپ کو نظر آرہے ہیں کسی بھائی کو کسی بہن کو پسند نہیں آتا ہے میں دس دن بعد بھی ریٹن کرواتا ہوں بلکل ریٹن کرواتا ہوں اس کے ایکاؤنٹ پر میں دوبارہ پیسے ڈالتا ہوں میں نے ڈالا بھی واشے بل کے لیے نہیں جی واشے بل اگر خدا نہ سا اس کو واش کرنا ہے نا تو اس کو واش بھی کروا سکتا ہے یہ بولتائن بریکے بلے یہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے یہ ٹوٹ بھی نہیں جاتا ہے میرے ہاتھ میں یہ دیکھو یہ پیچھے بھی آتا ہے آگے بھی آتا ہے یہ چور جبل کے لیے نہیں ہے بھی اوریجنل اس کے ساتھ ڈبا بھی ہے اور اس کا یہ گیٹ بھی لاکے بھی کلتا ہے ندیم بھائی نظر آ رہے لیکن یہ چور جبل اس میں بیٹری نہیں لگتا ہے یہ خود چور جوتا ہے ٹھیک ہے اگر خدا نہ ستا درمیان میں کوئی پکت تم ساپ کرنا ہے ندیم بھائی تو اس کے یہاں پہ کڑا ہو جاؤ تو اب اس کو میں پکا بھی ساپ کروا سکتا ہے جی اس میں میرے پاس سائز بہت زیادہ ہے ندیم بھائی یہ سولہ فٹ تک جی جی سولہ پٹیس کا وہ چاہیے یہ ڈبل ڈبل سیری ہے ہمارا پاس یہ سولہ فٹ ہے لیکن اپ کھول کریں گے تو یہ یہ ریگ مینٹر نے کہا ہے یہ ہیڈ رائیر پرائیس بھی بہت مناسب ہے پچیسو روپائی ریگ مینٹر اوریجنل نظر آ رہے آپ کو یہ ہینڈ گلینڈر ہے پندرہ سو وارڈ کا ہینڈ گلینڈر اس کے ساتھ تم لسی بھی بنا سکتا ہے ملشک پہ بنا سکتا ہے دال بھی مکس کرواتا ہے اس کو ہینڈ گلینڈر بولتا ہے سلام علیکم صفیق بھائی والیکم سلام ٹک ٹاک ندیم بھائی ٹک ٹاک ہے اوہ الحمدللہ نئے عمال پہنچ گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پہنچ گیا ہے لیکن مصروفیات بہت زیادہ ہے ندیم بھائی پچھلے ویڈیو آپ کی بہت کمیاب جنگ گئی ہے وہ تو پورا یورپ پہ گم رہے وہ میرا ویڈیو پیس بک پیچ پہ پانچ لاکھ سے اوپر جانے ہیں بلکل بلکل اچھا ناظرین صفیق بھائی کا کہنا ہے کہ بعض اوقات لوگ مجھ پر اضبار نہیں کرتے پیسے نہیں بیجواتے یا تین ہزار یا چار ہزار پی وہ مسئلہ کرتے ہیں میں خود ایسا یوٹیوبر میں اس کی دمیزاری لیتا ہوں پلیز آپ اس پر اضبار کرو کوئی دھوکہ آپ کو یہ نہیں دے گا اگر آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے اگر آپ کی چیز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اگر یہ دوبارہ ریٹن نہیں کرتا تو آپ مجھ سے رابطہ کمٹ میں مجھ سے کہیں انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ میں حل کرواؤں گا بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ کربار کرو بہت بڑا کربار ہے ندیم بھائی میں خود بھی کسی کے ساتھ زیادی نہیں کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے نا میرے نظرین میں سے کسی کے ساتھ آپ زیادی نہیں کر سکتے بلکل یہ میری ذمہ داری ہے بلکل آج کیا پتہیں پہنگے ندیم بھائی میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سٹیمر سٹیمر تو اس تریہے ندیم بھائی کپنگ آئے یہ سلبرہ کپنگ نکر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سلبھر کرست کٹی یہ نظر نہیںچ ساتھ ایک یہ بار سے انپورٹ ہوتا ہے estou یہ ماں جو سٹیمہ بھی ہے اسacs کی ederim ر چھتے بھی اسی organic سلور کریس کومنی کا باہر سے انپورٹ ہوتا ہے یہ باہر سے انپورٹ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں ندیم بھائی میں آپ کو تھوڑا اس کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس پہ ہوتا ہے یہ میں خود اپنا جکٹ نکالتا ہوں ندیم بھائی یہاں ہمارا گھر پہ ایک لگا ہوا ہے ایک پیس یہ ندیم بھائی میں نے اس کو اپنا جکٹ نکالا نظر آ رہے ہیں یہ ندیم بھائی اس ٹیم کے ذریعہ اس طرح کرواتا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس ٹیم کے ذریعہ اس طرح کرواتا ہے اگر اس پہ کوئی میٹی ہونا تو آپ اس کو اس طرح ساپ پہ کروا سکتا ہے میٹی کے ساتھ اب لائیف دیکھ سکتے ہو کس ترح یہ کام کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ندیم بھائی آپ دیکھ سکتے ہو واضح فرق آگیا اس میں ان پر آر یہ پہ دیکھو تو آپ کو اس کو مضط انسل ہیں اس طرح کی مطل priced ای جسی ہو کرواتا ہے ندیم بھائی اس پہ بہت مناسے پریس میں بہت مناسے پریس Esse پر مناسے گیا اس کا اپنی خداitative اپنے کا مازلہ ٹیم کا مازل ہے میرے ناظرین کے لیے بلکل آخری پرائیس بتا رہا ہے آخری پرائیس ہم یہ بتاتے ہیں میں تو اتنا کمانے والا بندہ نہیں اتنا نہیں کماتا ہوں اس میں اس کے علاوہ اس کی کوئی ورنٹی ہے اس کا ورنٹی یہ ہے ندیم بھائی اگر خدا نستہ کسی بھائی کو کسی بہن کو پسند نہیں آتا ہے میں دس دن بعد بھی ریٹن کرواتا ہوں بلکل ریٹن کرواتا ہوں اس کے ایکاؤنٹ پر میں دوبارہ پیسے ڈالتا ہوں میں نے ڈالا بھی ہوا ہے لوگوں کا پیسے میں نے ڈالا ہوا ہے کوئی چیز پسند نہیں آتا ہے نا اس کا بہنوں کو گروہ لوگوں کو پیرام اس کو ریٹن کرواتا ہے اور دوسری بات یہ ندیم بھائی ایک کلونے ہمارا پاس لات پہ آتا ہے یہ لات کا کلونے آتا ہے واشبل کلونے جی واشبل اگر خدا نستہ اس کو واش کرنا ہے نا تو اس کو واش پی کروا سکتا ہے یہ بولتا بھی ہے آوازی بھی دیتا ہے جی ساؤن سسٹم بھی ہے یہ واشبل کلونے پرائیس بھی بہت مناسب ہے اس کا پرائیس جو ہے نا ندیم بھائی پچی سو روپائی پچی سو جی یہ خدا نستہ اگر گری بھی جائے نا تو یہ ان بریکی بھلے یہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے یہ ٹوٹ بھی نہیں جاتا ہے ندیم بھائی نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں اس طرح کلونے ہوتا ہے اگر خدا نستہ بچے سو گر جائے نا ندیم بھائی وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے یہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے یہ اس طرح کلونے یہ بہت پیارا کلونے بھی ہے اور اس کے میں نے وہاں سے انپورٹڈ کے یہ اس کے کلونے آتا ہے گاڑی آتا ہے چارجبل گاڑی ہاں ندیم بھائی یہ لوگوں کا جو بہار ملک میں جس کا والد سے بار ہونا اس کا بچے گھر سے فن کرتا ہے کہ بابا میرے لئے کوئی کلونے بھی جوا دو اس کے لئے میں نے کلونے بھی انپورٹڈ کیا ہے وہاں سے یہ وہاں پہ ملتا ہے کہ انہیں یورپ پہ اور جگہ پہ ملتا ہے لیکن بہت مہنگ گئے وہاں پہ ندیم بھائی ہاں یہ جو ہے نا دوسری بات یہ کہ یہ چارجبل ہے ندیم بھائی جی یہ چارجبل کلونے یہ آپ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ریموٹ ہے میرے ہاتھ میں یہ دیکھو یہ پیچھے بھی آتا ہے آگے بھی آتا ہے یہ چارجبل کلونے ہے بھی اوریجنل اس کے ساتھ ڈبا بھی اور اس کا یہ گیٹ بھی لاکے بھی کلتا ہے ندیم بھائی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ چارجبل اس میں بٹری نہیں لگتا ہے یہ خود چارج ہوتا ہے تو پھر چلاو اس کو دو تین گھنٹے چلاو میرے پاس بہت پڑا ہوئے گودام پہ جی اس میں میں نے یہ بندوکی بھی لیکے اس کے پرائیس ہوئے ندیم بھائی چارہزو روپے ہم نے اس کا پرائیس لگا ہے ہوا ہے اس میں میرے پاس پینتیسو روحاق بھی essays بھی 40000 کبھی이어 3000 مختلف پریس ہی میرے پاس کلونے مختلف آیا ہوئے کوالیٹی اگلی ٹھو ہے ندیم بھائی بہترین کوالیٹی جیس کی manage کم ہے اس کا کولٹنی کوالیٹی کا پرہے ہیں جی کوالیٹی کا پرہے ہیں لڈیسی زیر کوالیٹی کا پرہے گئے ہیں جیس کے الاو آپ کر پہچا وہ میرے پاس کلونے مختلف پڑھا ہے بہت چیزیں ہیں میں میں پاراچائی پیچھتا ہے ایک چلے میں آپ کو بتانے چلی سیڑھی آیا آپ کے ب handwriting چیز میں مل 얌af ایک سیڑھی میں بہتہن تکی wyدیو میں دیکھ رہن میں لوگ ہ Van در سیڑھی یہ آپ دیکھ سکتے وہ دے گھر رہی یہ سود snap since یہ سولہ پوٹ کا یہ یہ اس سے کنچی بھی بنتا ہے یہ ابھی کنچی ہو گیا ٹھیک ہے اگر خدا ناستہ درمیان میں کوئی پکت تم ساپ کرنا ہے ندیم بھائی تو اس کے یہاں پہ کڑا ہو جاؤ تو اب اس کو میں پکا بھی ساپ کروا سکتا ہے جی اس میں میرے پاس سائز بہت زیادہ ہے ندیم بھائی یہ سولہ پوٹ تک اس کی ان چھائی ہے جی جی سولہ پوٹ اس کا ان چھائی ہے یہ ڈبل سیری ہے ہمارا پاس بلکل بلکل جی 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 بلکل اس کو تم اوپر نیچے جتنا یہ جو آپ اس کو لمبے بھی ہوتا ہے اس کو سیدھا بھی کروا سکتے تم یہ ہمارا پاس بہت زیادہ ہے اس میں اور اس کا پرائیس جو ہے ندیم بھائی چوبیس ہزار پانسو روپے چوبیس ہزار پانسو اگر خوبیس پرائیس ہے ندیم بھائی میں اتنا نہیں کماتا ہوں اس کے علاوہ تو ندیم بھائی ہمارا پاس تو یقین مان لو میں آپ کو کیا کیا دیکھانے والا کیا کیا دیکھا دوں میرے پاس اتنا چیزیں کہ ایک ویڈیو میں کبر نہیں ہوں یہ ریگمنٹن کا ریگمنٹن یہ ہیڈ رائیر ہے یہ ریگمنٹن ہیڈ رائیر ہے میں تھوڑا اس کا چک کرواتا ہوں یہ جب وہاں سے ہم ندیم بھائی انپورٹ کرواتے ہیں پھر اس پہ ہم دو دو لگواتے ہیں اس پہ ہم دو دو ہیڈ رائیر لگواتے ہیں وہ کیوں کہ اس پہ ہمارا پیچھے ٹیکس بہت کم لگتا ہے اگر ایک ایک ڈابے پہ ہم اس کو ایک ایک پیک کروانے ہیں پھر بہت یہ آپ لائیو ویڈیو میں بتا رہے ہیں آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائے نہیں نہیں بن جاتا ہے لیکن یہ ہم اس کے پیکنگ اس طرح ہم کرواتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ریگ مینٹن کا ہے یہ ہے ڈرائیر پرائیس بھی بہت مناسب ہے پچیسو روپائی ریگ مینٹن اوریجنل نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ریگ مینٹن اوریجنل پچیسو روپائیس کا پرائیس ہے اور دوسری بات یہ ندیم بھائی ہمارا پاس یہ ہینگ لینڈر یہ بہت لوگوں کا اس کا ضرورت ہوتا ہے یہ ہینگ لینڈر ہے جی پندرسو وارڈ کا ہینگ لینڈر اس کے ساتھ تم لسی بھی بنا سکتا ہے ملشک پہ بنا سکتا ہے دال بھی مکس کرواتا ہے اس کو ہینگ لینڈر بولتا ہے دوسری بات یہ کہ واشیبل بھی اس کو کل سکتا ہے جی سٹل کا بنا ہوا ہے اس کا اپنا ڈبا بھی ہوتا ہے یہ اس کا اپنا ڈب ہے پرائیس اس کے جو ہے ندیم بھائی 23 روپائی اس کا پرائیس ہے 23 روپائی اس کا پرائیس ہے بس کبھی ندیم بھائیس ہے کہ یہ چیزیں کبھی مہنگا ہوتا ہے کبھی سستے ہوتا ہے ہاں لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کرتا ہے کہ اتنا مہنگا نہ بیج دیں کسی کا کام پر یہ چیز ہے اگر میں ویڈیو بنا ہوں پوری ایٹم کیس کے پاس تو ویڈیو شام تک چلے گی اور آپ لوگ اس کو دیکھیں گی بھی نہیں تو آج کی ویڈیو یہی تک دیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور تسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو لاٹ مارک کے حوالے پر جو بھی نئے حمال آئے گا آپ کو ویڈیو دیکھنے کو انشاءاللہ میں جو بھی نئے چیزیں ہو ندیم بھائی میرے پاس آجاتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گا آجاو بناو اور یہ ویڈیو جائے نا یہ اس لیے کہ نئے نئے چیزیں پر ہم آپ کو انشاءاللہ بنا کے دیں گے اور ہمارے پاس تو اتنا چیزیں ہیں ندیم بھائی آپ کو تو پتے تم توڑا کمرہ تو وہاں پہ لے کے گمالو یہاں ہمارا پاس دکان پر جگہ نہیں ہوتا ہے میں نے بہار سامان سیمپل کے طور پر لگوا ہے گدام پہ انشاءاللہ ایک بار میں آپ کو لے کے جاؤں گا میرا بہت بڑا گدام ہے ندیم بھائی صرف آپ کو ڈسپلی میں ہم بتا رہے ہیں بلکل اس کے علاوہ اس کے گدام الگ سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جی ہمارا بہت بڑا گدام ہے ندیم بھائی میں نے اس طرح مال لے کے آئے کہ یقین مال لو اس کے ویڈیو بھی میں نے نہیں بتایا وہ کارٹن بھی میں نے اس کا نہیں کھولائے آخر میں پھر دوبارہ میں کہوں گا اگر آپ میری ویڈیو کے ذریعے اس کے بھائی کے پاس آتے ہیں صفیق بھائی کے پاس تو میری پوری گارنٹی ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ یہ کوئی فراڈ یا انشاءاللہ نہیں کرے گا مجھے پولا ادبار ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ہوتا بھی آپ کی کوئی چیز خراب نکل آتی ہے تو انشاءاللہ مجھے آپ کمٹ سے بتا دیں میں اس سے واپس کروں نادیم بھائی میں انشاءاللہ خود کوشش کرتا ہوں جو چیز میں ویڈیو پر دیکھانا چاہتا ہوں نا تو انڈر پرسنڈ وہ چیز میں بھی جواتا بھی ہوں میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں کہ آپ بلکل دریا مت کہ آپ کی تین ہزار یا پانچ ہزار یا دس ہزار کی پیچھی اپنا دکان بھر کر بند کر لے گا یا اپنا کربار نہیں چوڑنے والا بلکل بلکل مربانی